اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے امید ہے چلیں جی آج آپ کو میں پھر ایک اور جگہ کی سیر کرواتی ہوں چلیں زیارت چلتے ہیں یہ زیارت کا انٹریس گیٹ ہے لیکن میں نے سوچا آپ کو باہر زیارت سے جو باہر کا ویو بھی تھوڑا دکھا دوں یہاں پہاڑ ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے تو ویدر بھی بہت اچھا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کچھ انجوائمنٹ کریں تو آپ آج آپ کو میں ایک ایسی جگہ لے کے چلتی ہوں جس کی بہت زیادہ ہماری ہسٹری میں اہمیت ہے جی ہاں قائد اعظم کا ریزیڈنس ان کا گھر زیارت کے اندر اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں بہت تھنڈ ہوتی تھی اس کے قائد اعظم اپنی گھرمیوں کی چھٹیاں یا کچھ یہاں آکے رہتے تھے جو آخری ان کے دو دن تھے زندگی کے انہوں نے یہاں رہے ہیں اور یہ جگہ آپ دیکھیں یہ ذرا اس کو رپیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں آگ لگ گئی تھی یہ آپ دیکھ لیں تو اس کو بہت اچھا بنایا گیا ہے تو آپ اس کو میرے ساتھ دیکھئے کا چلیں اندر چلتے ہیں یہ ہے اس کا انٹریس گیٹ اور یہ کھڑکیاں دیکھیں آپ کتنی اس کو یہ نئی بنی ہے چلیں اندر دیکھیں آپ چلتے ہیں اور سیریاں دیکھیں کتنی پیاری ہیں اور یہ ہے ڈائننگ روم کھانے کا کامرہ لکھا ہوا ہے یہاں پر تو یہ ڈائننگ ٹیبل دیکھیں یہ بھی قائد عظم کا اپنا یوز کیا تھا اور یہ چیرز بھی اور یہ سب قائد عظم کا آپ اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ آگ کی جگہ ہے جہاں پر اس کو فائر پلیس کہتے ہیں آگی لاتے تھے کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی اتنی زیادہ کہ آج بھی جب میں آئی ہوں یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے آپ کو بلکل یہاں گرمی نہیں فیل ہوگی جو ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں سپیشلی آپ کو پتہ ہے نا میں بھاول پور کی ہوں بھاول پور میں تو بہت گرمی ہوتی ہے تو میں نے یہاں کے بہت انجوائی کیا میں نے سوچا آپ کو بھی یہاں کی سیر کروا دوں آپ کے لئے بنوالوں تو یہ ہے قائد اعظم کا کمرہ تو اور یہ بھی ہے چلیں میں آپ کو قائد اعظم کا روم بھی تھوڑی دکھاتی ہوں چل رہے ہیں اب اب قائد اعظم کے کمرے کی طرف یہ کھلا ہے اور آپ دیکھیں اس کی چھت دیکھیں کتنی پیاری چھت ہے لکڑی کی فل بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں یہ چیئرز قائد اعظم کا جو مہمان آتے تھے اکر کمرے میں کوئی بیٹھتا تھا وہ اور یہ یہاں بھی آگ جلانے کی یہ بیڈ ہے قائد اعظم کا جو وہ یوز کرتے تھے اور یہ راکنگ چیئر ہے قائد اعظم کی اپنے استعمال والی چیئر ہے یہ برانی چیئر ہے یہ نہیں بنائے گی اس کو تھوڑا سا ریپیئر کیا ہے تو یہ بہت اچھی ہے میں نے اس کو دیکھا ہے وہ بہت مضبوط چلیں یہ دیکھ لیں آپ اس کا تو ہوپ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور جو میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے آپ کو میں پھر سے اچھا دکھاؤں گے دیکھیں لائٹنگ دیکھیں یہاں کی فرنگ اور یہاں پر قائد اعظم بیٹھتے تھے اور یہ قائد اعظم کی ڈاکٹر کا کمرہ ہے جو ان کے ڈاکٹر تھے جو ان کے ساتھ تھے یہاں پر کیونکہ آخری دنوں میں قائد اعظم بہت بیمار تھے اور ڈاکٹر ان کے ساتھ تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے مرحبا موسیقی موسیقی موسیقی